میں تھوڑی اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عجب چیز ہے لذتِ آشنائی جسے یہ مل گئی وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا وہ دنیا کی مسئیبتوں کو ٹھوکر میں رکھتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ ایک خاتون جو اہد کے میدان کی طرف بھاگ رہی تھی اور آنے والے جنگ سے جنگ ختم ہونے کے بعد آنے والوں نے اس خاتون سے کہا اے بی بی تجھے پتہ ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گئے شہید ہو گئے اس نے انہا لیلہ پڑا اور آگے بڑھنے لگی پھر کسی نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے اس خاتون نے انہا لیلہ پڑا اور پھر آگے بڑھنے لگی پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ایک عورت کے لیے یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں بیٹا ہو بھائی ہو شوہر ہو اور عورتوں میں صبر کم دیکھنے کو ملتا ہے جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے سب سے زیادہ چیخ و پکار عورتوں کی ہوتی ہے نوحہ کرنا ماتم کرنا عورتوں کے اندر آتا ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس خاتون کے دل میں ہو اسے عام عورتوں سے کمپیر نہ کرو ایک ہی تنہا عورت ہے باپ بھی شہید بیٹا بھی شہید بھائی بھی شہید شوہر بھی شہید چار چار موتوں کی خبریں جب ان کو دی گئی اس خاتون نے کہا اے آنے والو سارے میرے رشتے داروں کے موت کی خبریں سنا رہے ہو ذرا یہ تو بتاؤ آمینہ کے لال سلامت ہے یا نہیں آمینہ کے لال سلامت ہے یا نہیں آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہے اس خاتون نے کہا مجھے دکھا تو دو عرونی مجھے دکھاؤ کہاں ہیں لے جا کر قریب کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے جہاں آرہا کو دیکھا آنچل پھیلاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کلو مصیبتن بعدک جللن اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں ہر مصیبت چھوٹی ہے ہر مصیبت چھوٹی ہے ان کا ہی یہ نعرہ تھا ہر ستم ہر مصیبت گوارہ ہے یا رسول اللہ ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسرکِ علیہ حضرت فیضانِ علیہ حضرت عجب چیز ہے لذتِ آشنائی عجب چیز ہے لذتِ آشنائی جس کو یہ لذت ملتی ہے محبتِ مصطفیٰ کی پھر وہ مصیبتیں گنتا نہیں ہیں وہ اپنے اوپر آنے والی آفتوں کو گنتا نہیں ہے اس کے لیے دنیا ہیچ ہے عزیزانِ گرامِ وقار آپ کو پتا ہے وہ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کی زندگیاں جوانی کی زندگیاں بڑی عزیز ہوتی ہر آدمی جوانی میں عائش کرتا ہے مگر مدینہ کے ان جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے آج شادی ہوئی آج دلہن کو گھر لائیا ہے دلہ اپنی دلہن کے ساتھ سوہاگ رات میں مصروف ہے لیکن جنگ کا بگل بج گیا باہر مدینہ میں آواز آنے لگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف نکل پڑے ہیں یہ آج کا دلہ اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑ کر نکل پڑتا ہے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہوا جانتے ہو وہ خاتون بھی ایسی نہیں تھی کہ پیر پکڑ لے کہاں سوہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو میرا کون ہوگا اس کے بعد نہیں خاتون نے کہا جاؤ اللہ حافظ اگر سلامتی کے ساتھ آگئے فخر سے غازی کی بیوی کہلا ہوں گی اور اگر شہید ہو گئے تب بھی فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ ہو یہ رسول پاک معاشرے کے ان مثالوں کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جنہوں نے لذت آشنا ہی پالی تھی حضور کی محبت کا مزہ لے لیا تھا وہ صحابی رسول جوان دولہ میدان جنگ میں شریک ہو گیا لیکن کھمہ سان کی جنگ میں شہید بھی ہو گیا ایک رات کا دولہ شہید ہوا ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا حضرت ہنزلہ غسل الملائکہ اور آپ کو پتہ ہے ایک نوجوان جو کالے رنگ کے تھے حضرت عبداللہ اسود ان کو کہا جاتا حضور کے پاس آئے کہا شادی کرنا شادی کرنا عمر ہو گئی حضور پاک نے برمایا کچھ ہے مہر دینے کے لئے کچھ مال ہے کہا کچھ ہے نہیں کہا مہر کے لئے پیسے لے آؤ شادی کرا دی جائے اور اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر کیا پھر حضور نے ہی ان کے لئے مال جمع کرنے کا انتظام کی حضرت عثمان غنی کے ذریعے ان کو مال دیا گیا پیسہ دیا گیا کہا جاؤ گھر کو بنا لو سامان لیا اور مہر کے پیسے جھٹالو شادی کا سامان خریدو مدینہ کی انسار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے گا وہ نوجوان عبداللہ سوت غریب صحابی غریب صحابی اور کالے رنگ کے تھے انہوں نے شادی کا سامان خریدنے کے لئے مال تو جھٹالی اور بازار میں تھے اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں اچانک مشرقین کا حملہ ہوا ہے یہ جو نوجوان ہے شادی کا سامان خریدنے گیا تھا جا کر گھوڑا خرید لیتا اور ہتھیار خرید لیتا اور اس کے بعد جو زیرا ہوا کرتی تھی لوہے کی ٹوپی لوہے کا لباس سب خرید لیا اور جتنا من تھا جو کبھی نہیں پہنا تھا وہ سارے ہتھیار خرید لیے اور سج سمر کر گھوڑے پر بیٹھ کر کے آگیا جب میدان جنگ میں سفیں لگ رہی تھی شریک ہو گئے ان کو تو غریب صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا ان کے پاس کبھی کوئی ہتھیار نہیں تھا نہ کوئی تلوار نہ کوئی ٹوپی نہ کوئی کھوڑا صحابہ ان کی طرف دیکھ کر سمجھتے ہیں کوئی بڑا پہلوان ہوگا ہم میں سے جس کو ہم نہیں جانتے لیکن جب جنگ میں وہ ار گیا تھا بڑے بڑے شیروں کے پیر اکڑنے لگ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ نے این دو پہر کے وقت صحابہ سے پوچھا کون ہے یہ جو لڑ رہا ہے یہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہے حضور مسکرا کر کہتے ہیں میرا عبداللہ عصود ہے جس کو شادی کے پیسے دیئے تھے جا کر اس نے جنگ کا سامان خرید لیا ہے اور حضور پاک دیکھ کر مسکرانے لگے شام سے پہلے اسی عبداللہ عصود کی شہادت بھی ہو گئی وہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں جانتے ہو نبی کریم خود چل کر تشریف لائے اور ان کے سر سے زرہ اتاری خود کو اتارا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھا ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا صحابہ کہتے ہیں اس قسمت پر قربان جائے حضور کی گود میں ان کا سر دیکھ کر کے ہمیں رشک ہونے لگا پھر حضور فرماتے ہیں مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے میرے عزیزو یہ کٹ گئے ختم ہو گئے اپنے آپ کو فنا کر دیا کون سی چیز تھی جو انہیں میدان میں لے آتی تھی کون سی چیز تھی جو نے تھی وہی اقبال کہتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی عجب چیز ہے لذت آشنائی بدر کے میدان میں حضور جا رہے تھے ایک گھر میں رات کو لڑائی چل رہی ہے کس کے درمیان باپ اور بیٹے کے درمیان باپ بوڑے ہو گئے ہیں بیٹا لڑ رہا ہے اب نے قرآن دازی کی چٹی ڈالیں گے جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا قرآن دازی ہوئی تین بار تین بار بھی ہوئی تو بیٹے کا ہی نام نکلا باپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ تیری قرآن دازی میں حضور کے پاس لے چلتا میں حضور کے پاس جاؤں گا عجب چیز ہے لذت آش نائی حضور کے ساتھ جانے کا جذبہ کیسا تھا ارے وہ قرآن دازی کر رہے ہیں اب انہیں آپ کو قربان کرنے کے لیے کوئی مٹھائی کی تقسیم نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر کے مٹھائی ایک لڈو لے آئیں گے وہ جنگ کے میدان میں جانے کے لئے قرآن دازی کر رہے ہیں باپ بیٹے کی تقرار پھر آئے بارگاہ مصطفیٰ میں دونوں نے دلیلیں رکھی باپ نے کہا یہ جوان گھر سنبھالے گا مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میدان جنگ جوانوں سے زیادہ بھرپور ہونا چاہیے طاقت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے میرے باپ کو آپ کہیں گھر پر دیکھیں یہاں کی حالات وہ سنبھالیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا حضور پاک نے جوان کی بات سن لی اور بڑے صحابی سے کہا آپ گھر پر رہے آپ کا جوان جائے گا اتنا جملہ کہنا تھا چیخ نکلی ان کی بھارے مار کر رونے لگے کہا ہائے افسوس اس بڑھا پہ برطف ہے مجھے اس بڑھا پہ نے مجھے نبی سے دور کر دیا عجب چیز ہے لذت آشنائی عجب چیز ہے لذت آشنائی وہ بوڑے ہو جاتے تب بھی یہ سوچتے کہ حضور کے ساتھ جانے کا موقع مل ایک خاتون آئی میں یہ سب مثال رکھتا ہوں اے نوجوان پھر تم سے پوچھتا ہوں کیا لذت آشنائی تمہیں بھی ملی ہے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فیدا کرنا یا اپنی دنیا کو ٹھوکر مارنے کا جذبہ کبھی آیا ایک خاتون حضور کے دربار میں آئی جب حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کسی میدان کی طرف جا رہے تھے وہ بھی جنگ کا حال تھا کئی جنگیں لڑی گئی ایک خاتون آئی دیر سال کا بچہ لے کر کہا یا رسول اللہ مدینہ کی ساری مائیں اپنے گھر میں کوئی نہیں تھا ایک دیر سال کا بچہ میں اس کو لے آئی ہوں اس کو قبول کر تو بچھو ماں کا کلیجہ کیسا ہوتا ہے ماں کی منتہ دیر سال کے بچے کو لے کر آئی کہا اس کو قبول کر لے حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں گے وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر شہید ہو گئے اور میرے پاس سوائے اس بیٹے کے کوئی نہیں ہاں مجھے اندازہ ہے میرا بیٹا چل پھر نہیں سکتا تیر تلوار نہیں اٹھا سکتا یہ جنگ میں جانے کے قابل نہیں لیکن میں اس حصے سے محروم نہیں ہونا چاہتی میرا بچہ ڈھال کے کم تو آ سکتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی عجب چیز ہے لذت آشنائی جسے یہ آشنائی کی لذت ملی ہے اس نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بچے بھی وار دی سب لٹا دیا ہے ان کے لئے مال کی کوئی اہمیت نہیں تھی آپ کو اس وقت عبادت میں مصروف تھے اچانک حضور اکرم گھر جیسی آئے دروازہ کھلا حضور سیدھے ایک کمرے کی طرف گئے وہاں ایک صندوق رکھا تھا اور اس میں کچھ مال تھا حضور اکرم نے اس صندوق سے مال کو اٹھا ہے حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے اور کہا شکرا لیلہ اے اللہ تیرا شکر ہے حضور پاک نے ان کی مال کو جیسی اٹھایا کہتے ہیں میں ابھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا یہی کر رہا تھا اے مولا بس تو اتنا خرم کر دے تیرا رسول میرا پورا مال اپنا سمجھا کر اپنا سمجھ لے وہ اپنے آپ کو سب لٹا دیتے پھر کہتے میرے عزیزو عجب چیز ہے لذت آشنائی جسے یہ مل گئی ہر مسئیبت اسے چھوٹی لگتی ہر مسئیبت ہلکی لگتی ہے اب آؤ میں تم سے پوچھتا ہوں یہاں تھوڑی سی تکلیفوں پر بل بل اٹھتے ہیں تھوڑی ایک جماعت ہے ایک سنیت ہے ایک مسئلک ہے لیکن ایک دوسرے سے مسافہ کرنا نہیں چاہتا ایک دوسرے سے گلے ملنا نہیں چاہتا علماء کی جماعت الگ پیروں کی جماعت الگ کیا یہ جینے کے سلیقے ہیں کیا تمہیں لذت آشنائی نہیں ملی ہے نبی کریم کی آشنائی کی لذت جسے ملتی ہے وہ نفس کو مار دیتا ہے اس کے پاس سوائے حضور کی نسبت کے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا